السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عشق علی صدری ویسر علی عمری وحل الوقت تحمل لسانی افہو قولی اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کول دے میرے لئے میرا کام آسان کر دے میرے زبان کی گرہ کول دے تاکہ وہ بیری بات سمجھ پائیں اللہم سول دے لہم محمد وآلہ محمد اسلامی تاریخ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی حمایت بسم اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ناراضی کی بردہ کیے بغیر برابر بد پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجہ ہمارے معبودوں کو گرا بھلا گیتا ہے ہمارے باپ داداؤں کو گمڑا کہتا ہے اور ہمیں بے وقوع ٹھہراتا ہے ہم اسے بڑتاشت نہیں کر سکتے اس لیے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دے یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے ابو طالبی سن کر گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھانا سکوں چچا کی زبان سے یہ بات سن کر چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جاند خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھتے تب بھی میں اپنے پرس سے بات نہ آؤں گا یا تو خدا کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے کہا جاؤ اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا چنانچہ اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا یہاں تک کہ تین سال قید میں بھی ساتھ رہے دہائی کے بعد بھی آپ کی حمایت میں کمی نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ بدر میں قتل ہونے والوں کی پیشنگوئیاں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موجزہ ہے کہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے کے ایک دن پہلے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کافر کا نام لے کر جو بدر میں قتل ہونے والے تھے خبر دی کہ پناہ شخص فلا جگہ قتل ہو کر گرے گا چنانچہ جو جگہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ وہیں گرا مسلم 7222 ایک فرض کے بارے میں جماعت کی پابندی نہ کرنے بروائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے رات بھر نفلیں بڑھتا ہے مگر جماعت اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کے متعلق کیا حکم ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے ترندی 218 ایک سنت کے بارے میں قرض سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض سے بچنے کے لیے دعا فرماتے تھے ترجمہ اے اللہ میں سستی بڑھاپے کی کمزوری کناہوں اور قرض سے تیری پنہ چاہتا ہوں ترندی 3492 ایک اہم عمل کی بزیلت مردوں کو سواب پہنچانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میری ماں مر چکی ہے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو خائدہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اس شخص نے کہا میرا ایک باغ ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے سواب کے لیے اس کو صدقہ کر دیا ایک گناہ کے بارے میں تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی پیشک ان کا قتل کرنا بڑا دنہا ہے سورہ بنی اسرائیل اکتیس آئے معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے یہ سب گناہ اور حرام ہے دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے اور جو کچھ ان کا طالعہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے سورہ قصص ساٹھ آیت آخرت کے بارے میں دوزق کی گہرائیوں دوزق کی گہرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھیکا گیا وہ ستر سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دیں گے کیا تم اس پر تاجب کرتے ہو مسلم ساتھ ہزار چار سو پیتیس ابن نبی سے علاج ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج حضرت ابن باس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا اپنے مہبوب ترین شخص کو یاد کرو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ ٹھیک ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں جائے تو جہاں تک ہو سکے ستر کا خیال رکھے تنہائی میں بیوی کے پاس جانے میں بھی ستر کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو دوسرے موقعوں پر ستر چھپانے کا اور زیادہ ہے تمام ہونا چاہیے انشاءاللہ کل کھر ملاقات ہوگی بستہ اللہ حافظ سلام علیکم